بسم اللہ الرحمن الرحیم سی اور یو کی جوڑی کیسی رہے گی؟ اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن افراد کا نام سی اور یو سے شروع ہوتا ہے وہ کیسی عداد کے مالک ہوتے ہیں؟ ان کی شخصیت اور مزاج کیسا ہوتا ہے؟ اس جوڑی کو اپنے آپس کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اور اپنی زندگی میں آسانی کے لیے اللہ فاک کا کون سا عصہ مبارک پڑھنا چاہیے؟ یہ سب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت دلچسٹ ہوگی مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کہیں بھی رشتہ کرنے سے پہلے استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کا آپس میں مزاج ستارے شخصیت اور عادات میچ کرتی ہیں یا نہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے فو نمبرز پر رابطہ قائم کریں اس کے علاوہ اس چینل پر ہم مزائف دعا اور تاویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور رابطہ کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین ایسے لوگ جن کا نام سی سے شروع ہوتا ہے ان میں سے زیادہ تر شکل و صورت کے لحاظ سے اچھے نکھائی دیتے ہیں یہ دوسروں کے خیرخواہ اور ہمدرد ہوتے ہیں سی نام کے زیادہ تر لوگ مختلف صورتحال میں خود کو ڈھال نہیں پاتے بلکہ سیچویشن کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ان میں سے بعض خود کو حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان میں سے اکثر دوسروں کو لے کے ایموشنل اور ملنچ سار ہوتے ہیں اور معاشرے میں خوشگوار تعلقات استوار کرتے ہیں جبکہ ان میں سے بعض تنہائی پسند ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بعض اوقات گھمنڈی کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ لوگ اپنے مستقبل کو لے کے بہت مہتاد ہوتے ہیں اس لیے نیک نیتی سے کام کرتے ہیں اور خوب ترقی بھی حاصل کرتے ہیں جبکہ ان میں سے بعض جلدی ترقی کرنے کی خواہش میں غلط حکمت عملی اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بعض اوقات نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے جبکہ ایسے لوگ جن کا نام یوں سے شروع ہوتا ہے وہ قدرتی صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے ہیں لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ان صلاحیتوں کو بروئی کار لاتے ہیں اور کچھ لوگ ان خصوصیات سے انجان ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں یوں نام کہ زیادہ تر لوگ انتہائی ملنسار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں اور ان کی اس خصوصیت کی وجہ سے لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں یہ لوگ صاف دل کے ہوتے ہیں جبکہ ان میں سے بعض اپنی شخصیت کو باروب رکھنا پسند کرتے ہیں لوگ ان سے بات چیت کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں یوں نام کے زیادہ تر لوگوں کی زبان میں حد درجہ مٹھاس پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کے اندازے بیان اور گفتگو سے بہت متاثر ہوتے ہیں جبکہ بعض یوں نام کی خواتین میں بہت حد تک خود پسندی کا انصر پایا جاتا ہے اور اس لیے یہ اپنی تعریف کو بہت پسند کرتی ہے یوں نام کے لوگ رشتوں کے بہت قدردان ہوتے ہیں جو بھی رشتہ ان سے جڑتا ہے یہ اسے نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں جبکہ بعض یوں نام کے لوگ ایسے بھی دیکھی گئے ہیں جو رشتوں کے معاملے میں تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں اور رشتوں کو لے کے اگر کوئی بات ان کی طبیعت پر ناگوار گزرے تو یہ برداشت نہیں کر پاتے بلکہ ایک طرح کی دشمنی پار لیتے ہیں اگر بات کی جائے سی اور یوں نام کی جوڑی کی تو اگر سی نام کے مرد ہوں تو وہ اچھے ہمسفر ثابت ہوتے ہیں اور شوہر ہونے کے ناتے اپنے تمام فرائز اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں لیکن بعض اوقات رشتوں کے معاملے میں تھوڑا جذباتی ہو کر کچھ ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کی ازدواجی رشتے میں تھوڑے بہت مسائل آ جاتے ہیں اگر یوں نام کی خواتین ہو تو وہ اپنے خواہد کو لے کے بہت کیرنگ ہوتی ہیں اور بہت اچھی بیویاں ثابت ہوتی ہیں اس کے برعکس اگر سی نام کی بیویاں ہو تو وہ اپنے شوہر کی بہت تابع دار ہوتی ہیں اور اپنی تمام تر ذمہ داریاں امانداری سے نبھاتی ہیں جبکہ ان میں سے بعض زید اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنے ازدواجی رشتے میں بہت سے مسائل کھڑے کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات انہیں بہت پچھتانا پڑتا ہے اگر یوں نام کے مرد ہو تو وہ اپنے ازدواجی زندگی کو لے کے بہت ایموشنل ہوتے ہیں اور ایک خوبصورت زندگی کے خواہش مند ہوتے ہیں جبکہ ان میں سے بعض مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ایکسٹرنل معاملات کو اپنے ازدواجی رشتے میں لے آتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اکثر نوک جھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا اگر سی اور یوں دونوں بیاں بیوی اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے جیون ساتھی کے دل میں اپنی محبت اور عزت پیدا کرنا چاہتا ہے تو روزانہ یہ اسمعاظم یا سمدو یا ظاہرو بارہ سو چالیس مرتبہ پڑے اگر دونوں اس اسمعاظم کو بتائی گئی تعداد کے مطابق پڑیں گے تو انشاءاللہ دونوں میں جلد عزت اور محبت پروان چڑھے گی ناظرین یہ تھا سی اور یو نام کی جوڑی کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیسر ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیسر درست ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ مزید کسی بھی جوڑی کے آپس میں مزاج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے ہوم پیج پر لگے سرچ آئیکن پر کلک کر کے مطلوبہ جوڑی کے نام کے پہلے حروف لکھ کر اینٹر کریں تو آپ کی مطلوبہ ویڈیو سامنے آ جائے گی شکریہ اللہ حافظ